مشکر مترو ایسٹرو سپنے کا مطلب ارت یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواقت ہے دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ قڑی محنت کے بعد بھی ان کو من چاہا پرنام یا ریزلٹ نہیں مل پاتا ایسے لوگوں کی قسمت سوئی ہوئی مانی جاتی ہے اور ایسے میں آپ کارے میں یا پھر پڑھائی لکھائی میں اپنی پوری محنت کرتے ہیں لیکن آپ کو صحیح پرنام یا سفل تھا نہیں مل پاتی تو یدی آپ کے ساتھ بھی یہ سمسیا ہے آپ کی قسمت یا تقدیر آپ کا ساتھ نہیں دیتی آپ کا لکھ آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو ایسے میں آپ کچھ اپائے اور ٹوٹکے کر کے اپنی قسمت کو جگا سکتے ہیں اپنے لکھ کو بہتر بنا سکتے ہیں سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے اپائی یا ٹوٹکے کی بات آتی ہے تب سب سے زیادہ وشواش لال کتاب ٹوٹکے پر کیا جاتا ہے دوستو ایک بات ہم کہیں گے کہ چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے یدی آپ کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا تو آپ وشواش کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں تو ایسے میں آپ چھوٹے چھوٹے ان اپائیوں کو ایک بار کر کے دیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ لال کتاب ٹوٹکے یدی آپ سچے مند سے کرتے ہیں تو آپ کو پرنام نشتر روپ سے ملتے ہیں تو سوئی ہوئی قسمت کو آپ جگانا چاہتے ہیں اپنے لکھ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسے میں سب سے پہلا اپائے یا ٹوٹکا یہ ہوتا ہے دوستو دوسروں کی جو آپ سے پیار نہیں کرتے آپ کا بھلا نہیں سوچتے ان کی نظر لگ سکتی ہے آپ کو آسانی سے اور جب نظر لگتی ہے تب سب کام بگڑنے لگتے ہیں آپ کا بھاگیا آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو یدی آپ اپنے گھر کے مکھے دوار پر نمبو مرچی لگاتے ہیں شنیوار کے دن تو ایسے میں آپ کو اور آپ کے پریوار کے صدسیاں کو آپ کے گھر پریوار کو بری نظر سے مکتی ملتی ہے اور شنیوار کو پچھلے شنیوار کے نمبو مرچی بدلتے رہنا چاہیے ایسا کرنے سے بری نظر سے آپ کو چھٹکارہ ملتا ہے اور آپ کی قسمت آپ پر مہربان ہونے لگتی ہے آپ کا پڑھائی لکھائی والا کمرہ ہو یا پھر آپ کا کارے شیطر ہو یعنی کی دکان ویپار دھندہ جو بھی آپ کارے کرتے ہیں تو اپنے دوار پر نمبو مرچی لگانا کبھی نہ بھولنے شنیوار کے دن دوستو سوئی ہوئی قسمت کو جھکانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ روجانہ چڑیا پنچھیوں کو دانہ پانی دیں ایسا کرنے سے آپ کو پننے لگتا ہے اور آپ کی سوئی ہوئی قسمت لکھ اچھا ہونے لگتا ہے روجانہ صبح ہرہ چارہ گائیں کو دینے سے بھی آپ کا لکھ بہتر بنتا ہے آپ کی سوئی ہوئی قسمت جاگتی ہے اور آپ کو اپنے عشت کا آشروات پرابت ہوتا ہے گائیں کو روجانہ چارہ دینے سے دھر بھاگے جو ہے دور ہوتا ہے اور آپ کا بھاگے جاگنے لگتا ہے روجانہ شام کو اپنے بھوجن میں سے ایک روٹی بچا کر رکھیں اور وہ روٹی کتوں کو آپ دیں ایسا کرنے سے آپ کو پننے لگے گا اور آپ کی سوئی ہوئی قسمت جاگنے لگے گی سوئی ہوئی قسمت جگانے کا اگلا ٹوٹکہ یا اپائی یہ ہوتا ہے کہ گھر میں یدی آپ مچھلیوں کو رکھتے ہیں تو ایسے میں دو گولڈن فش رکھیں یعنی ایک گولڈن فش کا جوڑا رکھیں اور باقی پانچ مچھلیاں کالے رنگ کی رکھیں ایسا کرنے سے بھی آپ کا دھر بھاگے اچھے بھاگے میں بدلنے لگے گا اور آپ کا لکھ آپ کا ساتھ دینے لگے گا اپنے گھر میں یا کارے شیطر میں اگتے ہوئے سورج کی تصویر لگائیں ایسا کرنے سے آپ کا جو بھاگے ہے وہ سدھرنے لگے گا اور آپ کا لکھ اچھا ہونے لگے گا گھر میں یدی شیشہ ٹوٹ جائے یا کانچ ٹوٹ جائے تو اسے کبھی بھی گھر میں نہ رکھیں ایسا کرنے سے دھر بھاگے آتا ہے تو یدی اپنے بھاگے کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں تو یہ گلتی کبھی نہ کریں تو دوستو یہ وہ آٹھ اپائیں ہیں جنہیں کر کر آپ اپنی قسمت کو جگا سکتے ہیں اور اپنے لکھ کو بہتر بنا سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کی آرتھک مانسک شاریرک جو بھی کسٹ ہیں وہ دور ہونے لگیں گے جو ہم نے اپائے بتائے وہ نظر دور کرنے کے آپ کو پننے پرابط کرنے کے اپنی قسمت کو جگا کر سفلتہ پانے کے اپائے اور ٹوٹکے ہیں یدی آپ انہیں کرتے ہیں سچے دل سے تو آپ کے سبھی پرکار کے آرتھک شاریرک اور مانسک کسٹ جو ہیں وہ دور ہونے لگیں گے آپ کو پننے ملے گا اور سوئی ہوئی قسمت جگانے میں آپ کو مدد ملے گی تو دوستو یہ تھی آج کی جانکری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنے وال